اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم عامر ازاگو بھایا ہمیشہ کی طرح آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کا جو موضوع ہے ایستھیما دمہ دمہ جیسی خطرناک مرض جو ہے اس کی وجوہات بتاؤں اس کی وجوہات گئے ہیں ایستھیما کی کیا وجوہات ہیں ایستھیما کی وجوہات جو ہیں وہ بعض اوقات جو فیکٹریز کے اندر لوگ کام کرتے ہیں خاص طور پر جو لیبر طبقہ ہے اس کو ان کو ایستھیما کی زیادہ شکیت ہوتی ہے تو اس کے انوائرمنٹ سے اس کے علاوہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں سموکنگ والے لوگوں کو بھی دمہ کی شکیت جو ہے زیادہ ہوتی ہے اس سے ان کے پھپڑے متاثر ہوتے ہیں اچھا گرد و باز لوگوں کو ڈسٹ لڑجی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی دمہ کی شکیت ہو جاتی ہے اچھا سردی کی وجہ سے گلے کے گھدودوں کا بڑھنا جو ہے اس وجہ سے بھی دمہ کی شکیت ہوتی ہے اچھا بعض اوقات اگر پرانی کھانسی ہو تو یہی جو ہے پھر دمہ میں بدل جاتی ہے دمہ کی شکیت اس وجہ سے ہو جاتی ہے جن کو پرانی کھانسی یا ٹی بی ہو اچھا کانسٹیپیشن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے اگر دیمی کارونک کانسٹیپیشن جسے دیمی کبز کہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہو تو دمہ کی شکیت ہو سکتی ہے اسی طرح جن کو پرانا نزلہ زکام ہے اس وجہ سے بھی دمے کی شکیت ہو جاتی ہے اور بعض لوگ جو ہیں دیہات کے اندر خاص طور پر یہ شہر کے اندر ایسے لوگ جو پالتو جانور اپنے کمرے میں رکھتے ہیں جیسے بھیڑ ہے بکری ہے بلی ہے کتہ ہے تو اس کے انوائرمنٹ سے بھی دمے کی شکیت ہو جاتی ہے اب آپ کو علامات بتاؤں کہ دمے کی جو ہے علامات کیا ہیں دمہ عام طور پر رات کے پچھلے پیر ہوتا ہے جب آپ ایک تین دوئی سے نین کر چکی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دمہ جو ہے آپ کو کھانستے کھانستے ایسا محسوس آپ تھکن محسوس کریں گے کھانستے کھانستے تو آپ کا چہرہ جو ہے سرخ ہو جائے گا لیکن آپ کو تھوک نہیں آئے گی تھوک آنے کے بعد تھوڑی سے آپ کو ذرا ریلیکسیشن محسوس ہوگی لیکن جو ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ دمے کا علاج جو ہے وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ہزاروں سال پہلے ٹب پہ جب ریسرچ ہوئی اور ٹب تو جب سے بنی جب سے یہ کائنات بنی تب سے اللہ تعالی نے مر لی ٹب جو ہے ٹب کے ذریعے پیغمبروں نے بھی علاج کیا حضرت محمد مستوح صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کا اور اپنے جو امت ہے اس کا علاج کیا اور ہمیں قرآن حکیم اور احادیث نبی سے ہمیں علاج کی روشنی میں ہمیں آج بھی ہمارے لیے سبق ہے اور اسی سے ہم علاج کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئے حکامات کے مطابق ہم چلتے ہیں اور احادیث سے جب پڑھتے ہیں تو اس سے علاج کا ہمیں اہمیت علم ہوتی ہے اور ہمیں ہمارے علم میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے تو ناریل جو ہے ناریل بہترین علاج ہے دمے کا ناریل کے جو بال ہوتے ہیں اوپر والا وہ آپ اس کو جلا لیں جلا کر اس کی راک بنا لیں اور ایک ماشا صبح اور ایک ماشا شام کو پانی کے ساتھ لیں تو یہ بھی دمے کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے اسی طرح ناریل کا پانی جو ہے دمے کے امراض کے لیے بہت ہی مفید ہے اچھا آگ کے پھول جو ہیں اگر ان کو کھرل کر لیا جائے تو وہ بھی اپنا دمے کا بہترین علاج ہے آگ کے پھولوں کو جلائے بھی جا سکتا ہے آگ کے پھولوں کو اس کا صفوب بنا لیں مطلب راک بنا لیں راک بنا کر اور ایک ماشا جتنی خوراک جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ لیں تو یہ بھی دمے کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ گھیک وار جو ہے جسے کواں روٹی کہتے ہیں کمار گندل کہتے ہیں یہ بھی بہترین علاج ہے گھیک وار ایک کلو اس کا گودہ نکال لیں اور اجوین جو ہے اس میں آدھا پاو اجوین ہو اس کو کھرل کریں چھ سات دن اور اسی پانی میں اس کو خوش کریں پھر اس کا صفوب بنا لیں چائیں تو صفوب بنا لیں چائیں تو ٹیبلٹ بنا لیں تو دو گرام جتنا روزانہ صبح دوپیر شام تازہ پانی کے ساتھ لیں تو یہ بھی دمے کے مراز کے لیے بہت ہی مفید ہے بعض لوگ کہتے ہیں دمہ جو ہے دم کے ساتھ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں دمہ جو ہے یہ کائی سالوں سے لوگوں کا چل رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ بروقت علاج کریں تو یہ علاج ممکن بھی ہے سرسوں کا تیل دمے کی علاج کے لیے بہت مفید ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا ساگ سرسوں کا ساگ بنا کے کھائیں بزریا خوراک جو ہے اور سرسوں کا تیل کی مالش کریں سر میں کریں گلے پہ کریں پورے جسم کی کریں اور خاص طور پر ناف کی کریں مالش اس سے بھی دمے کی جو تکالیف ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے خوراک میں جو آپ استعمال کریں وہ بکری کا شورپہ استعمال کریں بکری کے سیریپائے استعمال کریں مچھلی کا استعمال کریں اچھا دمے کا میں آپ کو ایک اور علاج بتاتا ہوں سفیدہ جو ہے سفیدہ عام درخت ہے اور ہر جنگلات میں ہر دھیات میں تقریباً ہوتا ہے سفیدہ اور اکثر جو ہے یہ روڈ سپیس کے درخت لگے ہوتے ہیں تو سفیدہ کے پتے لے لیجئے پتوں کو آپ سائے میں خوش کر لیں ایک کلو پتے اور دس کلو پانی چوبیس گھنٹے اس کو رکھیں اور اس کو آگ پہ چڑھا دیں آپ جب آگ پہ چڑھا دیں جب پانی جو ہے تیسرا حصہ رہ جائے پھر اس کو چھان لیں سٹین کر لیں چھان کر اس میں گڑ ملا لیجئے گڑ ملا کر اس کی چاشنی شربت تیار کر لیجئے تین چمچ صبح تین دوپیر اور تین شام کو استعمال کیجئے اس سے انشاءاللہ پرانے سے پرانے دمے کی شکیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ کنڈیاری جو ہے بہت بہترین علاج ہے دمے کا کنڈیاری عام ملنے والی جو ہے اپنا ایک جڑی بوٹی ہے جو ہر جگہ آویلبل ہے کنڈیاری کو آپ سائے میں خوش کر لیں اور ایک کلو کنڈیاری اور پانچ کلو پانی اس میں آپ اس کو پکائیں جب پانی آدھا عیسہ رہ جائے تو پھر اس کو چان لیں پھر اس میں گھڑ ڈال لیں گھڑ ڈال کر اس کا شربت بنا لیں تو تین چمچ صبح تین دوپیر تین شام کو اور تین اثر کے ٹیم چار ٹیم لیجئے انشاءاللہ کنڈیاری سے بھی آپ کو جو ہے وہ دمے کی شکیت انشاءاللہ رفع ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ہمیشہ انگلی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ ٹپ پہ جو پہلے ہمارے سکرات بکرات اور جالی نیوز نے ریسرچ کی ہے ان کی ریسرچ کے مطابق ایک اور اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صیحت مند بکری ہو اس کو آپ دس بیس دن آگ کے پتے کھلائیں جب دس دن وہ آگ کے پتے کھا لیں تو اس کے بعد جو ہے اس کا دودھ دونا شروع کر دیں اور دودھ نکالنا شروع کر دیں اور وہ دودھ دمے والے مریض کو پلائیں مگر وہ بکری جو ہے جب دس دن آپ اس کا دودھ نکالیں گے اس دوران بھی وہ آگ کے پتے کھاتی رہے اور کچھ نہ کہے اسی دوران جب آپ اس کا دودھ نکالنا شروع کریں گے تو دوسری بکری ہو اس کو بھی آگ کے پتے کھلانا شروع کر دیں دس دن اس کا دودھ نکال لیں ٹوٹل بیس دن آپ نے اس کو آگ کے پتے کھلانے ہیں اور اگلی بکری جو ہے وہ دس دن اس طرح پتے کھا چکی ہوگی گیارویں دن جو ہے پھر آپ نے اس کا دودھ نکالنا شروع کرنا اور دمے والا مریض کو پلانا ہے اسی طرح ایک تیسری بکری لیں تیسری بکری کو بھی مگر وہ بھی صحت مند ہونی چاہیے تو اس کو بھی آگ کے پتے کھلانا شروع کر دیں تو دوسری بکری کا دودھ بھی دس دن آپ پلائیں اور پھر تیسری بکری جو ہے وہ دس دن آگ کے پتے کھا چکی ہوگی اور پھر گیارمیں دن آپ اس کا دودھ پلانا شروع کر دیں تو گیارمیں دن سے دس دن اس کا دودھ پلانا ہے پھر اسی دوران جب تیسری بکری کا دودھ چوانا شروع کریں گے آپ نکالنا شروع کریں گے آپ تو چوتھی بکری جو ہے اس کو آپ آگ کے پتے کھلانا شروع کر دیں چوتھی بکری کو بھی جب دس دن آگ کے پتے کھا لیں تو گیارمیں دن آپ اس کا دودھ پلانا دمے والے مریض کو شروع کر دیں تو دس دن اس کا بھی دودھ نکالیں اس طرح چالیس دن چار بکریاں چالیس دن ایک بکری کو بیس دن آگ کے پتے کھلانے ہیں تو آپ چار بکریاں کو دودھ پلائیں انشاءاللہ جو پرانا دمہ ہے بیس سال پرانا تیس سال پرانا تو انشاءاللہ اس دودھ پلانے سے انشاءاللہ دمہ کا مریض انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تندرست ہوگا دمہ بھی ٹھیک ہوگا اور ساتھ میں ٹی پی بھی ٹھیک ہوگی اور سانس میں سانس کی تقلیب جو ہیں جو بھی ہیں کسی قسم کی ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہوں گی بہت شکریہ